بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے واو کیا دھواں دھار مزے دار قسم کے بار بی کیو کباب جو ہیں وہ آج بنائے ہیں میں نے عید سپیشل میں میں نے سوچا چلیں عید کی کوئی جو ہے ریسپی بنائی لیں ہم بھی تو یہ جی دیکھیں گرمی بہت ہے نا اصل میں گرمی بہت ہے تو اس وجہ سے ریسپی کے لیے بھی نا دلی نہیں کرتا ٹائم نکالنے کو کھانے کو دل کرتا ہے یہ دیکھیں جی آپ پریزنٹیشن دیکھیں چھوڑیں ساری باتوں کو دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے اچھا جی چلتے ہیں تھوڑا سا ریسپی کی طرف یہ میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے اور روکھا کیمہ لیا ہے اس کا میں نے اچھے سے جو بلڈ وغیرہ پانی ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کیمہ میں نے چوپر میں جو ہے وہ ڈال کے اس میں کچھ سپائس جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ ڈالیں ہیں لیسن ادرک اور پیاز دو چوپ کٹیوی مرچے فسیوی مرچے کالی مرچے پساوہ گرم مسالہ ادرک پاوڈر لیسن پاوڈر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈال کے اور دو بڑے چمچ بیسن وہ ڈال کے اس کو میں نے اچھا سا کر لیا چوپ بلکل باری مہین سا چوپ کر لیا جتنا اچھا چوپ ہوگا اتنے اچھے ہی ہمارے بندھی ہوئے کباب بنیں گے اور ہاتھ کے اوپر میں نے لگایا تھوڑا سا آئل اور یہ سیکھ لے کے اس میں یہ شیپ دے دے کے میں نے کباب جو ہیں وہ ان کو شیپ دے کے رکھ لیا اور بس اتنی دیر میں نے ان کو رکھا کہ جتنی دیر میں میں نے آئل ڈالا اپنی کڑھائی میں اور اتنی دیر یہ بس رکھے رہے اس کے بعد میں نے ان کو اسی ٹائم فرائی کرنا شروع کر دیا بہت اچھے یمی بنے تھے بلکل کوئی ٹوٹے پھوٹے نہیں اور میں نے بہت کام آئل میں ان کو فرائی کیا ابھی آپ کو آگے نظر آئے گا کہ بہت کام آئل میں یہ دیکھئے اور آئل کو میں نے بہت تیز نہیں کیا ایک دم دھماکے دار تیز نہیں کرنا تھوڑا سا نیم گرم جیسے ہو جائے نا آئل یہ دیکھئے کتنا اس کے بعد میں نے یہ ڈالے کیونکہ اگر تیز آئل میں ڈالے نا تو یہ ایک دم اوپر سے کلر ان کا ڈارک ہو جاتا ہے اور اندر سے کچھے رہتے ہیں کیونکہ بیف ہے تو اس لئے تھوڑا سا اس کو ہلکی آج پہ میں نے کیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سبر ت ہمل سے جو ہے میں نے اس کو فرائی کیا ہے اور بہت کم آئل میں ڈیپ فرائی نہیں ہے دیکھیں شیلو فرائی کے قریب قریب آئل ہے یہ دیکھئے جی یہ پہلی دفعہ کہ میں نے نکال لی ہے کتنے وزیدار لگ رہے ہیں تھوڑے سے میں نے چھوٹے ہی بنایا تھے شیپ میں کیونکہ کڑائیں شڑائیں ہوتی ہیں ہماری ان میں پھر یہ جو ہے زیادہ اگر بڑے بنا لیں پھر فرائنگ میں مشکل ہوتی ہے ہاں کوئلوں پر بنائیں تو اس میں جو ہے اچھے ہم فل سائز کے بڑ آ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھئے دوسرے دوسرے والا بیج بھی میں نے جو ہے فرائنگ کے لیے ڈال دیا اس میں اور اس کو میں نے نا کوئلوں کا دھواں دیا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیمے کو دھواں دیتی ہوں لیکن پھر میں بھول گئی تو پھر میں نے کہا چلے میں جو تیار ہوں گے نا ڈیش میں اس کے بعد ان کو سوتے پیاز ویغت کر کے پھر میں نے اس کو دھواں دیا تھا لیکن اتنی مزے کی خوشبو بار بی کیو کی آتی ہے نا مزے کی خوشبو ان میں تو کیا پورے گ بھر میں اور ہمیں بھی بس جاتی ہے بار بی کی خوشبو اچھا یہ تھوڑے سے آلو تھے میں نے ان کو جو ہے وہ ایسے ہی رفلی چاپ کر کے اور فرائی کر لیا تھا آلووں کو بھی نا تھوڑے سے ہی بس میں نے بنا لیا تھے اور یہ کباب سارے میں نے تیار کر کے نکال لیا اس کے بعد میں نے کڑھائی کا جو آئل تھا وہ ایک طرف نکال لیا پیالے میں اور کڑھائی کو دوبارہ سے نیچ کر کے تھوڑا سا آئل اس میں میں نے ڈالا اچھا یہاں پہ آپ مکھن میں بھی پیاز کو فرائی کر سک مکھن میں بھی بہت اچھا مزی کا اس کا جو ہے نا فلیور آتا ہے اور اوپر نا تھوڑا سا نمک یا چاٹ مسالہ پیاز کے اوپر ضرور سپرنکل کر لیجئے گا ورنہ میٹھی میٹھی لگے گی کیونکہ میں بھول گئی تھی تو اس سے ذرا مزا نہیں آیا تو زیادہ اچھا مزا آتا ہے یا تھوڑا سا لیمون جو ہے وہ چھڑک لیں تو اس سے تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھئے جو پیاز کر لیا میں نے سوتے اور چولہ میں نے بند کر دیا اب یہ سارے کباب میں نے واپس کڑھائ وہ اس کو دیا میں نے دھوان کوئلوں کا اوائل ڈال کے اس کا میں نے جو ہے ڈھکا نہیں ہے دیکھیں لیڈ بند کر دی اور اس کے بعد سارا دھوان ان کبابوں میں چلا گیا خوشبو ہوئے 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 کیا بات ہے یہ دیکھئے جی فل دھوان بھر گیا کڑھائی میں دیکھیں جی بہت مزے کے اچھے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے بکرائید میں تو اس طرح کی چیزیں مزے کی لگتی ہیں بکرائید کا گوڑ چو ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھئے جی دھوان دیتی ہے اس کو اب اس کو میں کر لوں گی ڈش آؤٹ اس کے لیے میں نے کافی سارا سا جو ہے نا سیلڈ بنا کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہ دیکھیں چاپ کر کے کچھومر ٹائپ سلات سیلڈ جو بھی کہہ لیں اور اس کو سینٹر میں رکھ کے سارے کباب جو ہے وہ میں نے ڈش میں نکال لیے اور سوتے کیوی پیاز اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی میں نے اور پھر اس کو ہم نے مزے سے کھایا انجوائے کیا بہت مزہ آیا جی تو بڑی عید ہے تو بڑے مزے بڑی عید کے بڑے مزے انجوائے کیجئے کھائیے کھلائیے گھر والوں کو لیکن گرمی میں ذرا اعتدال سے کھائیے ایسی میں بیٹھ کے کھائیے تو مزہ آئے گا تو جناب اس طرح کی اچھی سی ریسپی میں ملتے ہیں دوبارہ کسی اور اچھی ریسپی میں تو انشاءاللہ مندی کی ریسپی دوبارہ بڑی عید پہ بناوں گی پھر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ بھی اپنے گھر والوں کو مزے مزے کی چیزیں کھلائیے اور بڑی عید کو خوب دل سے انجوائے کیجئے لوگوں کو بھی کھلائیے لوگوں کو بھی بانٹیے گوڑز خود بھی کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے انجوائے کیجئے ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ آگے ہماری ڈش دیکھئے ہم ذرا کرتے ہیں کھانے کو انجوائے میرے چینل پہ سیکھ کباب گولا کباب اس کی کافی ساری ریسپیز ہیں فل ریسپی دیکھنی ہے تو آپ وہاں سے جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل سے اور میں لنک بھی اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آسان آسان چیزیں بنائیے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ